ہم نے یوکی کمپنی ریجسٹریشن پر بات کی کہ کس طرح ریجسٹر کرتے ہیں لیکن وہاں پہ جو سب سے زیادہ کوئیسٹن آ رہا تھا کہ ہم اڈریس کہاں سے لیں تو فیزیکل اڈریس باس لوگوں کے پاس نہیں موجود ہوتا تو وہ ویرچویل اڈریس استعمال کر سکتے ہیں ویرچویل اڈریس کیا چیز ہے اور آپ کہاں سے لے سکتے ہیں تو اس کے لیے بہت سارے لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ وہ اڈریس کہاں سے لیں لیکن جو گورنمنٹ کی اپنی ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ کو اپرووڈ ایجنٹس جو ہیں یعنی ان کی لسٹ ایک ملے گی جو آپ ہی آپ کی سکرین کے سامنے بھی ایک پوری لسٹ چل رہی ہے یہ لسٹ کہاں پہ ہے یہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ ہے اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا البتہ اس میں بہت سارے اور بھی سوالات آتے ہیں لوگوں کے کہ کیا ویرچویل اڈریس ہم یوز کر سکتے ہیں کیا ویرچویل اڈریس یونیک ہوتا ہے کیا اس پر میلنگ ریسیو ہو سکتی ہے تو اس قسم کے بہت سارے سوالات ہیں تو ان میں سب سے پہلے ویرچویل اڈریس ہوتا کیسے اور یہ یونیک کس طرح بنایا جاتا ہے کہ ویرچویل اڈریس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیزیکلی ایکزسٹ نہیں کرتا یہ کس طرح ہوتا ہے بڑی بیلڈنگ ہوتی ہے اس بیلڈنگ کے اندر جو ہے ایک کمپنی ایجنٹ کام کر رہی ہوتی ہے اور وہ جتنے بھی لوگ ویرچویل اڈریس چاہتے ہیں ان کو اڈریس دیتے ہیں اور وہ نمبریں چینج کر دیتے ہیں فور ایکزامپل اگر اس بیلڈنگ کا جو روڈ کا نام ہے وہ ایسے لانکشائر یہاں کے ایریے کا نام ہے یہاں کی سٹی کا نام ہے مانچسٹر یہاں پہ سٹریٹ کا ایک نام ہے تو اس بیلڈنگ کا ایک نمبر ہے اس بیلڈنگ کے اندر پھر فردر نمبر ہیں ایک دو تیچہ جس طرح فلیٹس میں ہوتا ہے ایک بیلڈنگ کے اندر فلیٹ نمبر ایک فلیٹ نمبر دو تو اس طرح وہ نمبر یونیک دیتے جاتے ہیں وہ نمبر یونیک کے ہونے کی وجہ سے وہ آپ کا ایڈریس یونیک ہو جاتا ہے تو یہ یونیک ایڈریس جو ہے یہ کمپلیٹلی ایکسیپٹیبل ہے دوسرا یہ سوال آتا ہے کہ اچھا اگر ہماری کوئی میل وغیرہ آتی ہے تو کیا وہ کمپنی ہینڈل کرے گی تو بلکل یہ سرویسز بھی ایڈریس دیتے ہیں کہ اگر آپ کوئی میل آتی ہے تو وہ آپ کی میل کو فارورڈ کریں آپ تک یعنی آپ اس کو ایڈریس کو دے آپ کے اس ایڈریس پہ میل آئے گی وہ میل رسیف کریں گے کوئی لیٹر آتا ہے کوئی کنفرمیشن چیز آتی ہے کوئی ویریفکیشن کے لیے آتا ہے کوئی آپ کا کارڈ آتا ہے تو وہاں پہ آپ رسیف کر سکتے ہیں اور وہ بلکل آپ کو پہنچا دیں گے جتنی زیادہ آپ سرویسز ایڈ کرتے جائیں گے اتنے وہ چارجز بھی بڑھاتے جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پارسل بھی رسیف کریں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بڑا پارسل آ رہا ہے تو وہ بھی رسیف کریں اس کا بھی کرائیریہ ہوتا ہے اس کے اوپیس لئے لیے چارجز ہوگے تو جتنی سرویسز آپ لیتے جائیں گے اتنے ہی چارجز آپ کے بڑھتے جائیں گے اگر اگر اس میں سے یعنی ایک مثال کے لیے ہم کو یہ کمپنی کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اگر آپ اس کو اوپن کریں تو آپ اس کو جا کر دیکھیں گے کہ وہ ٹیفرنٹ وہاں پہ وہ سرویسز دے رہے ہیں اچھا ایک اور concern آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کیا وہ میل جو آتی ہے کانفیڈنشل میل ہے کیا وہ کمپنیز اس کو اوپن کر لیتے ہیں یعنی یہ تو بڑا ایک مسئلہ ہے کہ رسیف آپ کی میل کو یور کر رہا ہے اس میں کوڈ بھی ہو سکتا ہے اس میں وہ ساری چیزیں تو اس میں یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ آپ یہی وجہ ہے کہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کسی registered agent کے پاس جائیں کیونکہ وہاں وہ ایک trustworthy ہوتا ہے پتا ہوتا ہے کہ یہ secure ہے تو وہ میل اوپن نہیں کرتے انلیس آپ ان سے کہیں کہ ہماری میل اوپن کریں تو یہ ایک فرق ہے وہ میل اوپن نہیں کرتے وہ آپ کو forward کر دیتے ہیں اگر آپ ان سے کہیں کہ اس کو اوپن کریں تو وہ اوپن کر لیتے ہیں تو یہ آپ پہ depend کرتا ہے اور آپ کی ایجنسی پہ کہ آپ کے ترمیان کیا term state تہمی ایک اور یہ سوال کہ کتنی companies آپ registered کر سکتے ہیں دیکھیں ایک virtual address پہ تو ایک ہی ہے مقصد یعنی unique address کرنے کا یہ ہی ہے کہ آگے آپ نے جان کے Amazon کا اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے یا eBay کا یا کسی بھی marketplace کا اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو unique address ہونا چاہیے تو اس ایک address پہ آپ companies تو دو کے اوپن کر سکتے ہیں کسی ایک address پہ ایک سے زیادہ نہیں لیکن آپ کو ایک ہی کمپنی اوپن کر سکتے ہیں بعض ایجنٹ آپ کو restrict کرتے ہیں کہ آپ ایک ہی اوپن کریں یعنی آپ ایک سے زیادہ کر بھی نہیں سکتے ہیں تو ویسے بھی یہ ہماری نوعیت کے مطابق ہمیں ایک ہی کرنی شاہی ہے ایک اور question کہ کیا ہمیں proof of address ملے گا یہ بڑا اہم سوال ہے وہ اہم اس وجہ سے ہے کہ لوگوں نے جب ایمازون آئی ڈی کرنی ہے تو ایمازون proof مانگتا ہے تو یہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہمیں rental agreement ملے گا دو کہ وہ ایک physical space نہیں ہے یعنی physical space تو ہے لیکن اس میں آپ کو ایک virtual space ملی ہے تو اس virtual space کا کیا کوئی rental agreement ہوتا ہے as a proof تو بلکل اس کا ایک rental agreement ہوتا ہے جو کہ ایمازون کو دیا جا سکتے ہیں ہاں البتہ جب آپ ایمازون پر آئی ڈی کریئٹ کرتے ہیں تو بعض دفعہ ایمازون آپ سے فردر proof مانگتا ہے utility bills مانگتا ہے اور اس قسم کی چیزیں مانگتا ہے تو ظاہر ہے وہاں پر utility bill تو ہوگا نہیں وہاں پر broadband بغیرہ تو نہیں لگا ہوگا آپ کا تو یہ فردر verification بھی open ہو سکتی البتہ proof of address کے طور پر آپ کے پاس rental agreement ہوگا جو آپ ایمازون کو پروائیڈ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا concern ہوتا ہے جو بھی جب آپ virtual address لیتے ہیں باقی اور چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں کہ کیا payment method کیا ہے یعنی ان کو monthly pay کرنا ہے yearly pay کرنا ہے subscription کیا ہے obviously different fees لیتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ہے یہ ایک لمبی لسٹ آپ کے پاس ہے ان میں سے آپ دیکھیں چیز کریں جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے بلکہ وہ نہ صرف جس کے ساتھ آپ کا experience اچھا ہوتا ہے وہ نہ صرف اپنے پاس رکھیں بلکہ اس کو پھر دوسروں کو بھی help کریں ان کو بھی بتائیں کہ آپ کے ساتھ experience کیسا رہا اور کس طرح کی service تھی اچھا تھا ایپلس تھا نہیں اچھا تھا ان کو کمنٹ سیکشن میں بلکہ بتائیں تاکہ دوسرے لوگوں کے بھی help ہو سکیں موسیقی